ورلڈ کپ کے لئے ٹیم انڈیا کا اعلان چھے بلے باج تین آل راؤنڈر چھے گیند باج شامل پندرہ کھلاڑیوں کی دھاشو ٹیم تیار ورلڈ کپ آنے میں اب بس کچھ ہی مہینے بچے ہیں اور ایسے میں ورلڈ کپ کے لئے ٹیم انڈیا کا چہین بس ہو ہی گیا ہے سوترو گئیز آپ سے ان پندرہ کھلاڑیوں کا نام تیہ ہو گیا ہے جو اس بار آپ کو ورلڈ کپ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور بتا دے کہ اس میں بڑی خبر یہ ہے کہ شریہ سیر اور کیل راہول کا نام اس ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے یعنی کہ اب وہ فٹ بھی ہو گئے تو ورلڈ کپ میں نہیں کھیل پائیں گے تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ورلڈ کپ کے کل پندرہ کھلاڑیوں کے نام جان لیتے ہیں رویش شرما جی ہاں دوستو رویش شرما ٹیم انڈیا کے کپتان ہے اور ان کے اوپر بڑی جمع داری ہے رویش شرما کو اس بار بھارت کو ورلڈ کپ جتانا ہی ہوگا کیونکہ دوہزار تیرہ کے بعد سے ٹیم انڈیا آئی سی سی ٹروفی نہیں جیت پایا ہے اور ایسے میں اب ٹیم انڈیا چاہے گی کہ گھر میں ہونے والے ورلڈ کپ میں جرور جیت حاصل کرے شمن گل رویش شرما کے بعد شمن گل اس ٹیم کے دوسرے اوپنر ہوں گے شمن گل کے اوپر بڑی جمع داری ہے شمن گل ایک ایسے گلاری ہے جن کے لئے سال دوزار تیس بڑا اچھا جا رہا ہے اور انہوں نے ہر فارمیٹ میں بہت رن بنائے ہیں ایسے میں شمن گل بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کے ترپ کے اکے بھی ہو سکتے ہیں اشان کشن اشان کشن نے ویسٹ انڈیز دورے پر ونڈے سیریز میں بڑا اچھا پروزرشن کیا اور اپنے پروفارمنس سے بتایا کہ ان کے اندر بھی ونڈے کرکٹ میں دمال مچانے کا دم ہے بس تو ایک موقع کی ضرورت ہے اشان کشن ڈبل سنچری لگا چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ بڑے رن کیسے بنانے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ٹیم کے وکٹ کیپر بھی ہو سکتے ہیں تو اشان کشن ورلڈ کپ کے لئے ٹیم انڈیا کا تیسرا نام ہوں گے ویرات کوہلی ٹیم انڈیا کے سب سے سینئر کھلاڑی کے روپ میں شمار ویرات کے اوپر اس بار بھارت کو گھر میں ورلڈ کپ جتانے کی جمعہ داری ہوگی ایک کپتان کے طور پر تو وہ بھارت کو جیت نہیں دلا پائے لیکن ایک بلو باچ کے طور پر ان سے بھارتے کرکٹ بہت کچھ مانگتا ہے اور اس بار وہ ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کا پرمک حصہ ہوں گے سنجو سیمسن سنجو کا فینس کے لئے بڑی خوش کبری یہ ہے کہ ان کا نام ورلڈ کپ کی ٹیم میں شامل ہونے والا ہے اور اس پہ جلد ہی موہر لگے گی سنجو سیمسن ٹیم کے وکڑکی پر ہو سکتے ہیں کیل راہول کے بارے میں ویچار کرتے سمیں سنجو سیمسن کا نام بھی سامنے آیا اور فرم فیصلہ لیا گیا کہ سنجو کو ہی ٹیم انڈیا آگے لے جائے گی کیونکہ سنجو نے جو تیسرے ونڈے میچ میں بلے باجی کی ٹھیک اسی طریقے کا تیسرے ونڈے پرزشن ٹیم انڈیا اور بھارتے کرکٹ فینس چاہتے ہیں ایسے میں سنجو سیمسن کا نام بھی پکا سمجھو سوری کماری آدھو سوری کماری آدھو نے ویسے تو ابھی تک اوڈی آئی کرکٹ میں کچھ خاص نہیں کیا ہے لیکن ہاں اتنا جرور ہے کہ سوری کماری آدھو نے جو ٹی ٹی ونٹی میں بلے باجی کر دی ہے وہ کسی ایک میچ میں بھی چل گئی تو ٹیم انڈیا کے جیت پکی سمجھو سوری کماری آدھو بھارت کے لئے 6 نمبر پر برلے باجی کر سکتے ہیں وہ ایسے کھلاڑی ہیں جو بل بھر میں گیم کا پورا محول ہی بدل دیں گے اور سوری کماری آدھو کے اوپر ٹیم انڈیا جمعیداری دے سکتی ہے ایسے میں ان کا بھی ورلڈ کپ میں جانا پکا لگ رہا ہے شریع سیئر کو پیچھے چھوڑ سوریہ اس ریس میں آگے نکلتے ہوئے نچر آ رہی ہیں ہاردک پانڈیا اس ٹیم کے اوپ کپتان ہاردک پانڈیا ہوں گے ہاردک پانڈیا نے ویسٹ انڈیس کے خلاف تیسرے ونڈے میچ میں چوتابڑ توڑ بلے باجی کی اسے یہ تو پتا چل گیا کہ اس کھلاڑی کے اندر فارم میں واپسی کرنے کے لئے پل بھر کا سمیہ بھی لگنا مشکل ہے کیونکہ ابھی تو ہاردک پانڈیا کی بلے باجی پر سوال اٹھ رہے تھے اور ابھی ہاردک پانڈیا نے اپنے بلے باجی اسے ہر کسی کا مو بند کرا دیا ساتھ ہاردک پانڈیا کی ان باجی بھی کر رہے ہیں تو ٹیم انڈیا ایک آل راؤنڈر کے روپ میں ان سے بہت کچھ اس ورلڈ کپ میں چاہے گی رویندر جڑیجا اب اس ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کے دوسرا آل راؤنڈر ہوں گے رویندر جڑیجا رویندر جڑیجا بھارت کے سب سے اہم کھلاڑی ہو سکتے ہیں کیونکہ نمبر ساتھ پر ٹیم انڈیا کو ایک ایسا کھلاڑی چاہیے جو بھارت کو ورلڈ کپ جتانے کی کابیلیت رکھتا ہو رویندر جڑیجا کے اندر وہ کابیلیت ہے جڑیجا بھارت کو ورلڈ کپ جتا سکتے ہیں اور اس کے لئے انہیں گین باج اور ورلی باج دونے کروک پانچھا پردشن کرنا ہوگا رویندر جڑیجا کے فیلڈنگ بھی ایک الگ ایمپیکٹ ڈالتی ہے ایسے میں ٹیم انڈیا چاہے تو رویندر جڑیجا کو لے کر آگے ایک بڑی جیت کے لئے منچ تیار کر سکتی ہے اور رویندر جڑیجا بھی چاہیں گے کہ بھارت کے لئے یہی کام کیا جائے اکشر پٹیل اب ٹیم انڈیا تیسرا اور راؤنڈر گروپ میں اکشر پٹیل کو دیکھ رہی ہے اس میں کچھ اور کھلاڑیوں کا نام شمار ہو سکتا تھا لیکن ہاں اکشر پٹیل نے اپنے دم پر ٹیم میں جگہ بنائی ہے اکشر پٹیل ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو بلے باجی اور گین باجی دونوں میں بڑی قابلت رکھتے ہیں اور ٹیم انڈیا ان کو اپنا لوگا کھلاڑی چونتے ہوئے اس ورلڈ کپ میں ساپ لے جائے گی کلدی پیادو کلدی پیادو نے ویسٹ انڈیز دورے پر اپنی گین باجی سے ہر کسی کو پرباویت کیا کلدی پیادو کے پاس بڑے منچ پر اچھا پرتشن کرنے کی چھمتا ہے اور وہ ایسے کھلاڑی ہیں جو ٹیم انڈیا کے لیے میچ وینر ثابت ہو سکتے ہیں ایسے میں کلدی پیادو بھی بھارت کے ساتھ ورلڈ کپ میں جائیں گے یو جی چہل جیہاں دوستو یو جی چہل کے اوپر بھی بڑی جمعیداری ہوگی یو جی چہل کو ویسے تو ویسٹ انڈیز دورے پر ونڈے زیریز میں کھلنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن ہاں ان کے اندر قابلیت بہت تھا اور وہ بھارت کے لیے میچ وینر کھلاڑی ثابت ہوں گے تو ٹیم انڈیا انہیں جرور ساتھ میں لے جائے گی ان کی جگہ پر ایک تیز گین باجی کو لے جانے یا پھر ایک بلے باجی کو لے جانے کے بارے میں ویچار کیا گیا تھا لیکن ٹیم منزمنٹ نے بھارت میں ورلڈ کپ ہوتا دیکھ یو جی چہل کو ہی چنا اس کھلاڑی کے اندر آل راؤنڈر سکلز ہے شاردو ٹھاکر بلے سے بھارت کو میچ جتا سکتے ہیں گین باجی میں تو وہ میچ جتاتے ہی آ رہے ہیں سال 2020 کے بعد سے شاردو ٹھاکر بھارت کے سب سے اوپیوگی کتیز گین باجیوں کی لیشٹ میں شمار ہو گئے ہیں محمد سیراج محمد سیراج بھی بھارت کے لیے ورلڈ کپ کھیلیں گے اور سب سے امپورٹنٹ کھلاڑیوں میں شمار ہوں گے محمد سیراج نے ایک اندر آج کے طور پر پچھلے تین سالوں میں بہت نام کم آیا ہے اور بھارت کے لیے وہ اس ورلڈ کپ میں ترک کے کے روپ میں ثابت ہو سکتے ہیں محمد شمی اب ٹیم انڈیا کے سینئر کھلاڑیوں میں شمار محمد شمی اس ورلڈ کپ میں بھارت کے سب سے مہتپون کھلاڑی ہوں گے ہر کسی کی نظرے محمد شمی پر ہوگی محمد شمی کو پیسٹ انڈیز دورے پر آرام دیا گیا کیونکہ ٹیم منیجمنٹ جانتی تھی کہ محمد شمی کا فریش رہنا بہت ضروری ہے اور محمد شمی فریش ہو گئے تو وہ پھر سامنے والے بلے باجوں کو دیکھے ٹکارنے میں دیری نہیں لگاتے ہیں ایسے میں محمد شمی بھی اس ورلڈ کپ میں بھارت کے سب سے امپورٹنٹ کھلاڑی ہوں گے اور ٹیم انڈیا انہیں ورلڈ کپ کھلانے لے جا رہی ہے جسپرید بومبرا کیل راہور اشریہ سیئر انجری کے وجہ سے تو پیچھے چھوٹ گئے لیکن جسپرید بومبرا پوری طریقے سے فٹ ہو گئے ہیں جسپرید بومبرا یہ کیسے کھلاڑی ہیں جن کا نام اس ورلڈ کپ کی ٹیم میں ہونا تیمانا جا رہا ہے اس ورلڈ کپ میں وہاں آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس سے پہلے آرلینڈ دورے پر ایک کپتان اور گیند باج کے طور پر ان کے اوپر ہر کسی کی نجرے ہوگی تو دوستو آپ کو بھارت کے یہ بندرہ کھلاڑی کیسے لگ رہے ہیں جو ورلڈ کپ میں جانے والے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم میں کچھ بدلہ ہونا چاہیے تو کمنٹ بوکس اپنی رائے جرور بتائیے اور ساتھ ہی اس ٹیم پر بھی اپنے رائے دیجئے ویڈیو پسند آیا ہو لائک کیجئے شیئر کیجئے کرکٹ سوترا کو سبسکرائب کر نوٹویشن کی گنٹی جرور بجائیے ویڈیو اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک اور فالو جرور کر لیجئے